سلام علیکم دوستو نمسکار گوڈ آفشنون کل ہم سب لوگوں نے بہت ہرشو لاس کے ساتھ عید بنائی اور آج عید کے اگلے دن یعنی کی چھے جون دو ہجار انیس کو میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں جوالال نہرو وشویدیالہ سے پڑھائی لکھائی کر چکے دلی سرکار میں تینات ایک مہارتی ایوی پریمنات کے کالے کارناموں سے ان کی کالی دنیا سے آپ کو باوستہ کرانے کے ہم نے اپنا پسلا ویڈیو جو تین دن پہلے جاری کیا تھا اس میں آپ کو بڑے وستار سے بتایا تھا کہ کس پرکار اتراخند میں گریب بچوں کی سکشہ دکشہ کے نام پر گریب بچوں کو نشک سکشہ مہیا کرانے کے نام پر پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن نام کی ایک سستہ جو دلی میں رہنے والے دلی سرکار میں کاری کرنے والے ایوی پریمنات نام کے ایک ادھکاری کی پتنی کی سستہ ہے اس سستہ نے اتراخند سرکار کو بھومی آویدن کے لیے ایک پتر دیا ایک آویدن پتر دیا بھومی پانے کے لیے اور سیٹنگ گیٹنگ کر کے اتراخند مول کے اتراخند کے رہنے والے بشن سنگھ ادھکاری صاحب کی ایک جمین جو ان کو اتر پردیش سرکار نے پچاس ورش پورو آونٹیت کی تھی اس جوین کو سیٹنگ گیٹنگ کے جریعے پریزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کے نام کرا لیا ہم نے اپنا پہلا سمچار اس بابت کہ کس پرکار بشن سنگھ ادھکاری کو ان کی مول جمین ان کی جمین سے بے دخل کر کے ایک انجیو نے گریب بچوں کے نام پر وہاں پر اپنی گتی ویدیاں شروع کری ہیں اور ان بچاروں کو ان کی جمین سے بے دخل کر دیا ہے پہاڑی جمین بہاریوں نے لوٹی شیرسک سے 20 جون 2010 کو ایک سمچار پرکاشت کیا یہ سمچار پرکاشت ہوا نہیں کی ہم پر بشن سنگھ ادھکاری پر ہمارے وشیر سمواد داتا اکاش ناغر پر مانو کہر ٹوٹ پڑا ہو اے وی پریم ناج جی نے اپنی کوٹ نیتی سے چھل اور کپٹ کی نیتیوں سے ہم پر پراہار کرنے شروع کر دیئے تو جاہر ہے دوستو ہم بھی ان سے ڈرے نہیں ہم نے ان کی کالی گتی ویدیوں کی باوت اور جانکاری پانے کا پریاس کیا اور ایک سریز بن گئی ہمارے سمچاروں کی جس میں ہم نے پہلے تو 20 جون 2010 کو پہاڑی جمین بھاریوں نے لوٹی نام سے سمچار دیا تھا پھر ہماری فالو اپ رپورٹ آتی ہے ایک اگست 2010 کو جس میں ہم نے بتایا کہ بچی رام جو کی پلیزن ویلی فاؤنڈیشن میں نوکلی کرتا ہے اس کو مہرہ بنا کر بچی رام دلیج سماعت سے آتے ہیں ان کو مہرہ بنا کر کس پرکار اے وی پریمنات بجریے اپنی پتنی آشا پریمنات کے انجیو پلیزن ویلی فاؤنڈیشن بشن سنگھ ادھکاری پر اور کالانتر میں ہمارے سمواد آتا ہے اکاش ناغر پر جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کرنے اور مارپیٹ کرنے آدھی کے جھوٹے مقدمے درج کرتے ہیں یہ ہمارا دوسرا سماچار تھا اس بیچ جیسا میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بتایا میرے پر یعنی کی دیسنڈے پوس کے سمپادہ کا پورو جوشی پر نیجی پرہار کرنے شریع اے وی پریمنات صاحب نے اور ان کے گرگوں نے جس میں بہت انفورچنیٹلی ہمارے پہاڑ کے بھی کس لوگ شامل تھے اترا گھنمول کے لوگ شامل تھے شروع کر دیئے اناپ شناپ اناپ شناپ آروپ مجھ پر لگائے گئے جو پسلے دس سالوں سے لگاتار ابھی تک لگائے جا رہے ہیں ان آروپوں کی بات میں اپنے انتیم ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فلحال آج میں آپ کو وستار سے بتانے جا رہا ہوں کہ اے وی پریمنات صاحب کی پتنی آشا پریمنات نے کس پرکار اپنا نام بدل کر اپنے آپ کو اتراکھنڈ مول کی ناغرد دکھا کر اتراکھنڈ میں فرجی جمین خریدی اور کس پرکار ہم فورنسکس کی مدد سے یا پرمانک کرنے میں سفل رہے کہ آشا یادو نام کے جس مہلہ نے اپنے آپ کو چھوٹا مکھانی حلدوانی کی مول ناغرد بتایا تھا اور اتراکھنڈ میں جمین خریدی تھی وہ جمین پوری طرح فرجی دستاویجوں کے ادھار پر خریدی اور آشا یادو اور کوئی نہیں پلیزن ویلی فانڈیشن کی کرتا دھرتا اور ایوی پریمنات کی پرتی آشا پریمنات ہیں تو بشن سنگھ بنا مہرہ کے بعد ہماری اگلا فالو اپ آیا پندرہ اگست دو ہزار دس کو جس کا ہم نے شیر تک دیا تھا داستان اے پلیزن ویلی میں آپ کو سماچار پتر دکھاؤں گا یہ ہمارا بھاگ چار تھا کہ کس پرکار اتراکھنڈ میں جمینوں کی لوٹ کا کھیل اتراکھنڈ کے نوکر شاہوں کی مدد سے چلتا ہے اس میں ہم نے بڑے وستار سے یہ بتایا میری بات کو گوھر سجھ سنیے گا کیونکہ اس سمیں یہ بڑا مہتپون ہے ہمارے یششفی پردھان منطری نریندر مودی جی بینامی ایسیٹس کے خلاف بینامی سمپتیوں کے خلاف کڑا قانون لے آئے ہیں کٹھور قانون لے آئے ہیں اور انہوں نے مہین چھیڑی ہے اس پرکار کے برشت ادھکاری اور رازنیتگی جو اپنے کالے جھن کے استعمال بینامی سمپتیوں کو خریدنے میں کرتے ہیں ان کے لیے بینامی سمپتیوں کے قانون میں شنشودھن کر کے مودی سرکار پریاس کر رہی ہے کہ ان کو ڈنڈت کیا جا سکتے لیکن ہماری اتراکھنڈ سرکار جس میں کانگلیس کی سرکاریں بھی رہی ہیں بھاچپا کی سرکاریں بھی رہی ہیں اور ورطمان میں بھی بھاچپا کی تروین سنگھ راوت سرکار وہاں کابیج ہے کچھ کرتی نظر نہیں آتی ہے ہم نے دوہزار دست میں مائے پرمان سماچار چھاپے تب شری بھوون چندر کھنڈوڈی جی کی وہاں سرکار تھی یا میرے خیال سے تب تک نشنگ جی سرکار میں کابیج ہو چکے تھے ورطمان میں جو مانو سنسازن وکاس منتری ہیں دیش کے وہاں اتراکھنڈ کے مکہ منتری تھے ہم نے پرمانت کیا داستان پلیزنڈ ویلی میں تھی گوپال سنگھ بشت نام کے بہت گریب پہاڑی وقتی کو مہرا بنا کر اس کو اپنے ساتھ انوالو کر کے شری ایوی پریمنات کی پتنی کی فاؤنڈیشن پلیزنڈ ویلی فاؤنڈیشن نے سونالی جمین خریدی اور آپ یقین آپ چونک جائیں گے جان کر کہ گوپال سنگھ بشت جس کی حیثیت بمشکل چار پانچ ہزار روپیہ پرتی مہا کمانے کی ہوگی اس نے اسی لاکھ روپیہ کی یہ جمین خریدی یعنی کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالا گیا اور اس پیسے سے جمین خریدی گئی یہ ہم نے مائے پرمان دیئے اور ہم نے یہ بھی پرمان دیئے تھے کہ پلیزنڈ ویلی فاؤنڈیشن میں چار ہزار روپیہ کا نوکری کرنے والا ویٹی ہے گوپال سنگھ بیشتے بہرحال یہ بڑا لمبا سماچار تھا اور بینامی ایسٹس پر ایک پرہار تھا ہماری اور سے مگر کچھ ہوا ہوا نہیں ہوا کیا ہم پر پرہار بڑھ گئے ہمارے اوپر مقدمے درج ہونے کے ہمارے اوپر جھوٹی کمپلینٹس کے پھر آیا ہمارا دھماک ادار سماچار انتیس اگست دوہجار دس کو کون ہیں آشا یادہو یہ سماچار ایوی پریمنات اور ان کے کالے کارنامہ کو سامنے لانے کا لانے میں بہت بڑا اس سماچار نے کردار نبھایا اور ہم نے اس میں اس سماچار میں بڑے وستار سے یہ بتایا میں آپ کو سماچار کا اندر کا دکھا رہا ہوں آگیا کہ جو آشا یادہو ہیں ایک آشا یادہو نام کی محلہ کو ہمارے اکاش ناغر صاحب اور ہمارے انیسانتھیوں نے ڈھونڈا جنہوں نے المورا میں ہی حوالباد تحصیل میں مینی گاؤں میں سونالی جمین کھری دی تھی ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ آشا یادہو پہاڑ کی ہیں نہیں ہیں پر چونکہ اس دوران ہم پر ہو رہے پرہارہوں سے پریریت ہو کر ہمارا پورا فوکس بن گئی تھی آشا پریمنات آشا یادہو نام پر ہم نے جنہا ریسرچ کری کیونکہ ہم اس سمیں یہ پریاس کر رہے تھے کہ پہاڑ میں بہار کے لوگوں نے کتنی جمینیں خریدی ہیں یا پہاڑی مول کے لوگوں نے یہ بھی یدھی کوئی بڑی جمین خریدی ہے تو اس پر ہم ریسرچ کر رہے تھے اس ریسرچ کا نتیجہ آیا مینی گاؤں ہوارباگ تحصیل المورا میں سونالی جمین کی خرید کا تو صاحب جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آشا یادہو نام کی مہلہ نے یہ جمین خریدی ہے جو کی اپنے آپ کو چھوٹا مکھانی ہلوانی کی مول نواسی بتاتی ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑی جانکاری لی جائے اب ہماری جانکاری جو آئی وہ بڑی خطرناک تھی صاحب ہماری جانکاری کیا آئی ہم نے ہماری جانکاری یہ آئی کہ نینیتال جلے کے جون سٹیٹ گاؤں میں نینیتال جنپد جو کی المورا جنپد سے سٹا ہوا جنپد ہے وہاں ایک گاؤں ہے جون سٹیٹ نام کا اس گاؤں میں آشا یادہو نام کی مہلہ نے یہاں پرمانت کیا ہوارباگ کے مینی گاؤں میں جمین خریدتے وقت کہ وہ چھوٹا مکھانی ہلوانی کی نواسی ہیں اور جون سٹیٹ گاؤں میں ان کے پاس اتراکھنڈ بننے سے پور ہویا یعنی کہ اتراکھنڈ کے اتر پردیش میں رہتی جمین تھی یہ پرمانت کرنے کا کارن یہ تھا کہ وہ نئے بہو ادھیا دیش کانون سے بہار ہو جاتی اتراکھنڈ کی مہور ناغرک مان لی جاتی اور وہ پھر وہ کتنی بھی جمین چاہتی خرید لیتی تو آشا یادہو جی نے اس ایک خسرہ خطونی یعنی کہ پروپرٹی ڈاکیومنٹ کو دکھا کر جس میں ان کو جون سٹیٹ نینیتال میں لینڈ ہولڈر دکھایا گیا تھا ان کانگجوں کے آدھار پر انہوں نے مینی گاؤں میں سو نالی جمین خریدی اب صاحب ہم نے کماری آشا یادہو کے اس جون سٹیٹ گاؤں کی خطونی نکالی ان میں سے ایک نام کو کٹ کر آشا یادہو پتری بیار یادہو نواسی چھوٹا مکھانی حلوانی ڈالا گیا یہ ہم کو پتا چلا میں آپ کو سب جاتا ہوں خسرہ خطونی جب ہم نے نکالی آشا یادہو جی نے جو جمین خریدنے کے لئے استعمال کی تھی تو پتا چلا صاحب یہ خسرہ خطونی آشا یادہو نام کے کسی بھی محلہ کی ہے ہی نہیں بلکہ یہاں اتراکھنڈ کے کسی ایک انی مول نواسی کی نام پر جمین ہے جن کا نام کٹ کر کمپیوٹر سے موڈیفائی کر کے چھل کپٹ کر کے آشا یادہو کا نام چڑھا دیا گیا ہے اور ان کو اتراکھنڈ کی مول ناغری دکھایا گیا ہے اور اس کے ادھار پر انہوں نے الموڑا جیلے میں جمین کھلی دی تو ہم نے یہ سمچار کرا آشا یادہو آخر کون ہیں آشا یادہو اور اس میں ہم نے پوری پول کھول دی اوریزنل جو لینڈ کے ڈاکیمنٹ ہیں جون سٹیٹ نینی تال میں وہ کسی انیویکٹی کے نام کے ہیں اور ان کو کمپیوٹر دورہ موڈیفائی کرا کر مینی گاؤں میں جمین کھلیدنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے بس جناب پھر کیا تھا اتنی بڑی گھٹا ہو گئی شاشن پر شاشن بھی تھوڑا بہت ایکشن میں آیا اور الموڑا کمول نیواسی اور اتراخن کے پرتشتت آندولنکاری راجی آندولنکاری ہی نہیں بلکہ جن آندولنکاری پیسی تیواری صاحب ایکشن پر آئے اور انہوں نے اس فشے پر جلہ پر شاشن الموڑا کو لکھا کہ اس کی جانت کرائی جائے کہ آشا یادہو نے جمین فرجی ادھار پر کیسے کھری دی اور یا یہ فرجی بات ثابت ہوتی ہے تو آشا یادہو جی کا جو یہ جمین کی خرید کا معاملہ ہے اس کو کینسل کیا جائے اور آشا یادہو کے خلاف کاروائی ہو جب ہم جب پیسی تیواری ایکشن پر آئے اور پیسی تیواری صاحب نے یہ جلہ پرشاشن کو چٹھی لکھی کہ اس کی جانت کرائی جائے تو جلہ پرشاشن نے اس کی ایک جانت سمیتی گھٹ کی میں اس جانت سمیتی کی بھی ریپورٹ آپ کو بتانا چاہوں گا مگر اس سے پہلے اس سے پہلے جانب کیا ہوتا ہے ہماری ریپورٹ تھوڑی اور کام آتی ہے اس سے پہلے ایک ریپورٹ اور ہماری کام آتی ہے پانچ جون دوہجار گیارہ کو یعنی کی سات آٹھ مہاں بات پوری ریسرچ کر کے پورے پرمانوں کے ساتھ ایک خبر کری جس کا شیرسک دیا آشا کا سچ جو آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوں گے ہمارے یورو بورڈ میں کمپیوٹر بورڈ میں آشا کا سچ یہ آشا کا سچ چوکانے والا تھا ہم نے اس میں کیا کیا ہم نے آشا پریمنات نے جو پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کے ڈاکٹیومنٹ اور مراجیلہ پرشاشن پر جمع کرائے تھے ان کو آٹی آئی سے نکلوایا سوسنا کے ادھکار کے تحت نکلوایا اس میں جو آشا پریمنات جی کے دسخط تھے وہ آشا پریمنات لکھتی ہیں اور جو آشا یادو نام کی مہیلہ نے مینی گاؤں میں جمین خریدی ان کے لینڈ ریکارڈز میں جو سائن کیے تھے ان کا آپس میں ملان کیا یہ ملان میں نے نہیں کیا یہ ملان آکاش ناغر نے نہیں کیا یا پی سی تیواری صاحب نے نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کی لیے اپروچ کیا ڈلی سٹیٹ ٹروتھ لیب کو ڈلی سٹیٹ ٹروتھ لیب دیش کی پرتشتھت فورنسک لیب ہے اور جس میں بھارت سرکار کے فورنسک ویباق سے جڑے ہوئے کئی ریٹائر آفیسرز شامل ہیں جو اس پرکار کے معاملوں کی جانج کرتے ہیں کی کیا فورنسک جانج کرتے ہیں کی کیا ڈاکیمنٹس میں کوئی ہیرا فیری تو نہیں کی گئے تو صاحب جب ہم نے ان کو اے وی پریمنات کی پتنی آشا پریمنات کی پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کے ڈاکیمنٹ جن میں آشا پریمنات کے سننیچر تھے اور پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن سوری اور آشا یادو نام کی مہلہ جنہوں نے مہنی گاؤں میں جیمین خریدی تھی ان کی ریزسٹری کے ڈاکیمنٹ بھیجے تو ایک شوکانے والی ریپورٹ سامنے آئی ٹروت لیب دہ سائنٹیفک ڈیٹیکٹیوز کی اوڑ سے وہ ریپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریپورٹ کا نتیجہ کیا تھا ریپورٹ میں لکھا ہے دورنگ فارنسک اگزامنیشن آف دی ڈاکیمنٹ سبمیٹیڈ دہ فالوئنگ ابجرویشنز ویر میڈ یعنی کی جو ڈاکیمنٹ اس لیب کو دیئے گئے جو انہوں نے نسکرس نکالا اس پر لیب رکھ رہا ہے دہ سٹینڈرڈ سگنیچرز وچھ ریڈ ایز آشا پریمنات آر 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 فریلی ریٹن اینڈ شو نیچورل ویرییشن انٹر سے وچھ آر نورملی ابزورڈ ان دہ جنوین سگنیچرز آف ان انڈویجول یعنی کی آشا پریمنات کے جو سگنیچر فارنسک لیب نے دیکھے وہ اریجنل سگنیچر تھے کیونکہ اریجنل سگنیچر کرتے وقت سائن کرتے وقت فلو جو ہوتا ہے بڑا نورمل ہوتا ہے ایسا ریپورٹ کہلی ہے the question signature which read as ای یادو یعنی آشا یادو اور also found to be فریلی ریٹن and showing انٹر سے نیچورل ویرییشن means جو آشا یادو نام کے دستکتے وہ بھی آشا شبد جو ای شبد لکھا گیا ہے آشا شبد لکھا گیا ہے وہ فریلی ریٹن تھا یعنی کی original جس وقتی کا نام تھا اس کے دوارہ لکھا گیا تھا the common characters seen between the questions questioned and standard signature show characteristic similarities in the minute and incospecuous details of their formations such as the hooked nature of the commencement of A لیب نے کہا آشا یادو نے جو A لکھا ہے اور جو آشا پریمنات نے A لکھا ہے وہ دونوں ہو بہو ایک ہیں ایک جیسی formation کے ہیں یہ بڑی لمبی report ہے جس میں انہوں نے پورا پرمانت کیا ہے کہ جتنے جتنے شبد آشا یادو اور آشا پریمنات میں common تھے وہ ایک ہی وقتی لکھے گئے تھے یہ یہ ریپورٹ یہ کہتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا اس کے بعد جیلا پریشاشن المورا حرکت میں آتا ہے اور میرے پاس جیلا پریشاشن المورا کی بارہ دسمبر دوہجار گیارہ کی اب یہ جون میں ہم نے دیا ہم گا دسمبر لگ گیا سرکار کی گتی آپ جانتے ہیں دھیرے دھیرے چلتی ہے بہت بندہ کرنا پڑتا ہے بہت حلہ مچانا پڑتا ہے جس میں ہمارے مطر پی سی تیواری نے بہت مہت پون رول نبھایا اور انتطہ ریپورٹ آگئی ریپورٹ جو آئی ہے وہ ریپورٹ وہ ریپورٹ تین لوگوں کی ہے تحصیلدار علمولہ ایگزیکیٹیو انجینئر بی ڈی 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 یہ ریپورٹ بہت لمبی ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ میں بہت اسپس لکھا گیا ہے بہت اسپس لکھا گیا ہے میں آپ کو پڑھ سناتا ریپورٹ سو نالی بھومی کرے کرنے کا گھوٹالہ سامنے آیا ہے نویڑا سے نکلنے والے ایک سابتائک اکبار میں پرکاشت سمپونڈ جانکاری سے لگتا ہے کہ کچھ پرباوشالی لوگوں اور اسطانی دلالوں کی ملی بغت سے بڑے پیمانے پر اس پرکار کی حرکتیں کی جارہی ہیں اب اس کی لیے اس کی جانچ کرنے کے لئے ڈی ایم صاحب نے ڈی ایف او صاحب ایگزگیٹیو انجینئر پی ڈی ڈی ساحب اور تحصیل دال ارموڑا کی ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے بہت اس پسٹ کر کے بہت اس پسٹ کر کے جو اپنا نرنے دیا ہے اس پر میں آپ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا فاؤنڈیشن نے کیا ہے ایسی استطی میں پرشنگت پرکرن میں سمبند بھومی کو شاشن دورہ کرے کیے جانے کی سوکریتی کو نرست کیے جانے ہے تو شاشن کو سندربت کرنا اوچت ہوگا تتہ شاشن دورہ سوکریتی نرست کرنے کی انوبتی پرابط ہونے کے اوپران پرشنگت بھومی کو راجی سرکار میں نیت کرنا اوچت ہوگا یہ ریپورٹ کا سار ہے جو ہمارے سمچاروں کے بعد آئی اب اس کے بعد جلہ دکاری جلہ دکاری نے اس پر کاروائی کے آدیش دیئے اور اس سے پورو چھے اگست دوہزار گیارہ کو یہ ریپورٹ دسمبر کی ہے چھے اگست دوہزار گیارہ کو پی کے اوپاد دیہائے تدکالین تحصیلدار علمولہ نے ایک ایف آئی آر درجے کرائی ہے کوتوالی علمولہ میں وہ ایف آئی آر میں اس پشت لکھا ہے پرطم سوسنا ریپورٹ درج کرنے کے سندرب میں کرپیا اپروک فشہ کے کرم میں کاریالے ایس دیم بھنولی کا پتر سنکھیا دنان پانچ اگست دوہزار گیارہ کا سندرب گرہن کریں اس پتر میں راجس سو باد سنکھیا جیرو ایک بٹا دوہزار گیارہ انترگت دھارہ ایک سو چوون راج سرکار بنام کماری آشا یادہ پتری بیار یادہ نیواسی چھوٹا مکھانی ہلدوانی دوارہ گرام مینی پتواری شیطر حوال باگ تحصیل جیرہ الموڑا کی بھومی کرنے سب ریزسٹار کاریال الموڑا داخل کاریج کرتے سمیں تحصیل دار کاریال میں کپٹ پورو بیمانی کوٹ رسنا سے نرمت خطونیا پرستود کرچ چھل ایوام بیمانی سے کپٹ پون ابھی لے کے آدھار پر سمپتی قرأ کیے جانے کا علیک کیا گیا ہے اس کے اترکت کماری آشا یادو پتری بی آر یادو نواسی اپروکت دوارہ نیالہ تحصیل دار نائیب تحصیل دار میں متھیا شپت پتر پرستود کر کے بھارتی ڈنڈ سہیتا کی داراؤں کا اُلنگن کیا جانا پایا گیا ہے اس کے آدھار پر ایس ڈی ایم بھنولی دوارہ نیالہ تحصیل دال المولا کو اپلگ ابھی لے شاکشوں کے آدھار پر پرتی وادی گن کے ورد ویدانی کاروائی کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اتہ اپروکت ویورن سرکار نے کرائی دوہزار گیارہ میں اور دسمبر میں یہ ریکمینڈیشن ایڈیشنل سیکریٹری ریوینی اتراخند کو بھیجی گئی کہ بھیجی گئی کہ پلیزن ویلی فاؤنڈیشن کو شاشن نے ادھکار دیا ہے یہ پرمیشن دیئے کہ دانڈا گاؤں تحصیل مچھالی میں اپنا اسکول چلا سکتا ہے اور ان کو جمین دی گئی ہے اس کو واپس لے لیا جانا چاہیے اور اس کو شاشن میں نید کر دینا چاہیے اس کے اترکت ایک اور آدیش میرے پاس ہے جو کی ڈی ایز گربیار تتکالین جی رادکاری الموڑا نے چار مئی دوہزار گیارہ کو جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اس پسٹ روپ سے لکھا کہ کل سو نالی بھومی دھوکہ گڑی کر کے کرے وکرے کی گئی ہے اس پرکاری دھوکہ گڑی سے بھومی کرے کرنے کی دشاہ میں آپرادک معاملہ درج کیا جانا اور فرجی طور پر بھومی کو کرے کر کے نامانکن کی کاروائی کرنے پر اتر پردیش جمینداری وناش اون بھومی ویوستہ انینیم کی دھارہ 166 کے انترگت اکت کرے کی گئی بھومی راجی سرکار کے پس میں اتر نہید کرنے کا پرکرن بنتا ہے چونکہ پرکرن میں ویدانی کاروائی ہونی ہے اتائے سممند میں اپ جلہ دکالی بھنیولی کو ماملے کا گندوش کے ادھار پر نستارن کی جانے ہیتو نامت کیا جاتا ہے اکت بھومی کو خرد برد کیا جا سکتا ہے ایسی استطیتی پر موقع پر استطیتی بنائے رکھنے کے آدیش دیے جاتے ہیں یعنی ڈی ایم صاحب نے بڑا سپس لکھ دیا کہ اس جمین شاشن میں نیت کر لی جائے ہماری اس خبر آنے کے بعد ہم پر مطر پر تیج پر تیج ہوتے چلے گئے ایک طرف تو میرے پاس کی پرمانک سوچنا نہیں ہے پر جہاں تک میرے کو جانکاری ہے اپس شروطوں سے الموڑا پولیس نے سوری سکریتہ دکھائی اور ان آشا یاد عرف آشا پریمنات کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا گرفتار کرنے کے لیے اپنی کارواہی کی اور یہ مہیلہ ویمن عدالتوں میں اسٹے لینے کے لیے بھاگتی نہیں یہ ایسی میرے کو جانکاری پشت نہیں مگر یہ چونکہ کارواہی ایف آئی آر ہو گئی تو نشتیت روپ سے انہوں نے اپنا بچاؤ کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہو گیا اس بیس دوستو ایک عدبت گھٹنا بھی ڈلی کے کچھ وکیل اور میں ان کو تتھاکتیت وکیل نہیں کہ سکتا ہوں کیونکہ میرے پار پرمان ہیں کہ یہ وکیل ہیں انہوں نے مجھ کو ورڈ سپ کے جریعے ایمیل کے جریعے بہت گھٹیا گھٹیا پتر لکھ بھیجنے شروع کرے میرا کریکٹر اس شرعنیشن کردہ شروع کیا میں خاموش رہا کیونکہ اتنی سمجھ میں رکھتا ہوں کی کچھر میں پتھر ماروں گا تو کچھر میرے اوپر ہی آئے گا میرے سب کیچڑ سمان تھے ان کی بھاشا کیچڑ سمان تھی انہوں نے جو میرے بارے میں اناپ شناپ آروپ لگائے وہ اتنے گھٹیا آروپ تھے کہ ان پر میں نے ٹپنی کرنا اوچت نہیں سمجھا اس بیچ میں ان لوگوں نے پی سی تیواری صاحب پر فرجی اکبار کی کٹنگ کے میرے خلاف جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے اس میں جو شکایت کرتا ہوتا تھا فرجی نامداری ہوتا تھا اس کو آپ ٹریک نہیں کر سکتے تھے پولیس بیچاری ویبن راجیوں کی پولیس میری جانچ کرنے آتی ہے مگر چونکہ کوئی بھی شکایت کرتا ملنی پاتا ہے پولیس کچھ کر نہیں پاتی ہے شکایت کرتا فرجی ہوتا تھا اس بار لیکن ان کو لگا کہ ہم لوگ پی سی تیواری ہوں اپور جوشی ہوں آکاش ناغر ہوں ہم لوگ نوی رہی ہیں ہم لوگ بہت کمجور لوگ ہیں ہم کو اس پرکار کی فرجی کمپلینٹس کے سولہ ساکیت کوٹ ایم بھاردواج ایڈووکیٹ چیمبر نمبر آٹھ سو سات پٹیالا کوٹ جتیندر کمار ایڈووکیٹ چیمبر نمبر ایک سو چار ساکیت کوٹ بی ایم شرمہ ایڈووکیٹ چیمبر نمبر ایک سو نو ڈسٹرک کوٹ گرگاؤں آشیز جارج ایڈوکیٹ نئی ڈلی راجیش بھگا ایڈووکیٹ چیمبر نمبر چار سو اسی ساکیت کوٹ نئی ڈلی اس کو ذرا صاحب دکھائیے گا اب دوستو فرس کیسے گئے کیونکہ جو انڈین ایکسپریس سٹیٹمنٹ اور پائنئر کی خبروں کو جن میں پی سی تیواری کے بارے میں دش پرچار کیا گیا تھا ان خبروں کی کٹنگ لگا کر آپ صاحبان نے پولیس کو بھیجی اور کمشنر کماؤں کو اور ڈیم المورا کو بھیجی اس کی جان جب المورا پولیس نے کری تب ان صاحبان میں سے کچھ صاحبان نے بات کہی وقیل صاحب لوگوں نے ہم کو یہ جانکاری کہ اگبار میں خبریں چھپی ہیں ایوی پریمنات نام کے وکیل جو ہمارے کلائنٹ ہیں اس سے یہ پرمانیت ہو گیا کہ میرے خلاب بھی شکایتوں کا دور چل رہا ہے اس کے پیچھے ایوی پریمنات اور یہ وکیل شامل ہیں کیونکہ ان وکیلوں نے اپنے فون نمبر کے جریعے مجھے بھی لگاتار پرطاڑیت کرنے کے لیے وارٹس اپ میسیج بھیجے جن کی سب کی ڈاکٹیمنٹری ایویڈنس میرے پاس ہے جس پر اب ہم ویدھانی کاروہی کرنے جا رہے ہیں بار کانسل سے لے کر پولیس سے لے کر ہر کسی کو سوچت کرنے جا رہے ہیں تاجہ پرکرن یہ ہے کہ میرے کو ایک مرڈر کا بھی روپی لوگوں نے بنانے کا پریاس کیا دو دن تین دن پہلے جمہ کشمیر راجی کی پولیس آئی تھی اور پولیس والے بھی بچارے اتنی دور سے آکر حیران پریشان ہو چلے گئے انونیمس کمپلینٹ سی بٹ وی آئی پی ریفرنس تھا اس لئے ان کو جانچ میں آنا پڑا یہ ان لوگوں کی رننیتی کا حصہ ہے فرجی کمپلینٹ کرتے ہیں فرجی ناموں سے کرتے ہیں لیکن اس پر ایک کسی وی آئی پی سے چھتھی لکھوا لیتے ہیں جیسے کی پولیس کو جانچ کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑے تو مطرو اگلے انک میں ہم اگلے ویڈیو میں جو اس کا انتیم ویڈیو ہوگا اس میں میں بتاؤں گا کیا کیا آروپ اس پر لگے ہیں اور کس پرکار یہی سب وکیل صاحب لوگ اور ایوی پریمنات صاحب اس کے پیچھے ہیں میں یہ ہی بتاؤں گا آپ کو کہ اب ہم آگے ان کے خلاف کیا کاروہی کرنے جا رہے ہیں ساتھ ہی میں جلہ پرشاشن اور موڑا سے یہ جاننا چاہوں گا بجری اٹی آئی یا پھر عدالت کے مادیم سے کہ ابھی تک یہ سون آلی فرجی طریقے سے خریدی گئی مینی گاؤں میں جو جمین آشا یادو نے عرف آشا پریم نات نے خریدی تھی اس کو ابھی تک شاشن نے خرد برد کیوں نہیں کیا ہے اور یہ ہم ان سے پرشن کریں گے اور یادی جرورت پڑی تو جن آندولن کریں گے کہ پلیزنٹ پہلی فانڈیشن کو جو پرمیشن اتراخن سرکار نے دی تھی وہ ابھی تک نرست کیوں نہیں کی گئی ہے جب کی جیلا پرشاشن المورا آج سے آٹھ برس پہلے ہی اس پرکار کی ریکمین ڈیشن سیکریٹری ریونیو کو بھیج چکا ہے سنووار کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی میرا آپ سے انوروض ہے کہ اس پرسنگ کو کیول مجھ سے سنڈے پوس سے یا پی سی تیواری سے سندربت ہو کر نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھنے کا پریت نہ کریں کہ کس پرکار کی سڑی گڑی ویوستہ میں ہم جینے کو ویوش ہیں اور کس پرکار چھل کر کے کپٹ کر کے کوٹ نیتی کر کے فرجی جمین خریدنے والے لوگ اپرار کرنے والے لوگ اس شاشن ویوستہ کے انترگت کھلے عام گھوم رہے ہیں حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں جس کٹھوڑتا کے ساتھ پردان منتری نریندر موڈی بھو نریندر موڈی صاحب بینامی ایسرس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اب ان جیسے لوگوں کی جیزا دن چلے گی جائے ہند